دیواری چین کے اصل محافظ کون سائنس دانوں نے نئے رازوں سے پردہ اٹھا لیا دوستو آج سے ہزاروں برس قبل جب چین غیر مدہن تھا اور کئی ریاستوں میں تقسیم تھا تو مقامی حکمرانوں نے اپنے زیرک کنٹرول علاقوں کو بیرونی دشمیوں سے بچانے کے لیے دفاعی دیواریں قائم کر رکھی تھی پھر دوستو بیس قبل مسیح نے چین کے حکمران جس کا نام چیشی ہان تھا تمام ریاستوں کو اکٹھا کر کے متحدہ چین کی بنیاد رکھی چین کے اس اولین حکمران نے پہلے سے موجود دفاعی دیواروں کو جوڑ کر ایک دیوار کی شکل دینے کا کام شروع کروایا اور یوں عظیم دیوار چین ڈی کریٹ وال آف چائنہ کی بنیاد رکھتی گئی اقام مدحیدہ کی تنظیم یونسکو کے مطابق اس عالمی عجوبے کی تعمیر پر ستروی صدی عیسوی تک کام جاری رہا تھا کئی صدیوں میں بنائی جانے والی اس دیوار کی کل لبائی بیس ہزار کلومیٹر سے بھی زیادہ تھی کہا جاتا ہے کہ اس کی تعمیر کے دوران لگ بگ چار لاکھ لوگ مر گئے تھے اور کئی مرنے والوں کو دیوار میں ہی چن دیا گیا تھا یہ وال قدیم چین کے آرٹ فن تعمیر اور ٹکنالوجی کا ایک شاہکار نمونہ ہے دوستو اس عظیم دیوار کو ہر برس ایک کروڑ سے زائد لوگ دیکھنے جاتے ہیں جس کی وجہ سے اسے چین کے سیاحتی مقامات کی ماں کا درجہ دیا جاتا ہے حال ہی میں سائنسدانوں نے اس عالمی عجوبے کی حفاظت سے متعلق ایک اہم ریسرچ کی ہے جس میں دیوار کی حفاظت کو جانداروں سے منسلک کرتے ہوئے اس کی سطح کو زندہ قرار دیا گیا تھا آخر دیوار چین کی حفاظت کرنے والے یہ جاندار کون ہیں؟ یہ جاندار اس دیوار کی حفاظت کا فریضہ کس انداز سے سر انجام دے رہے ہیں؟ کیا دیوار چین کا کچھ حصہ زندگی گزار رہا ہے؟ ماہرین نے دیوار کی جل یا سکین کو زندہ کیوں قرار دیا ہے؟ ان دلچسپ سوالوں کے جواب جاندنے سے قبل چینل کو سبسکر کر دیں گنٹی کا انشان دبا دیں تاکہ آپ تک ہماری معلوماتی ویڈیوز بروقت پہنچتی رہیں دوستو آر دیوار دوہزار تیس کو دیوار چین کی حفاظت کی حوالے سے سائنس ایڈوانس میں ایک انتہائی اہم اور دلچسپ تحقیق شایع ہوئی تھی جس میں جن کشاف کیا گیا تھا کہ دنیا کے سب سے طویر دیوار نے اپنی حفاظت کا فریضہ پر خود سنبھال لکھا ہے سائنس دانوں کے مطابق اس دیوار کی جل زندہ ہے جو کہ ایسی خوبی ہے جو صدیوں سے اس تعمیر کو بچانے میں انتہائی فعال کا دردہ کر رہی ہے دراصل اس دیوار کی سطح پر جاندانوں کی ایک پتلی پر یا تیہ ہے جو اس کی جلد کو زندگی فراہم کرتی ہے یہ تیہ پائیو کریس کی ہے جو سائنو بیکٹیریا کائی اور لائکن نامی کائی سے مل کر بنی ہے یہ تمام زندہ جاندان ہیں جو دیوار کی سطح پر محض چند سینٹی میٹرز نوٹی تیہ بناتے ہیں ان کے وجود کے باعث ہی ماہرین کی جانب سے دیوار کی جلد کو زندہ کہا گیا ہے وولڈ اکنومک فورم کی ایک ریپورٹ کے مطابق اس زندہ خال میں دیوار چین کی دو ہزار برس سے زائد عرصے تک حفاظت کی ہے جو آج تک جاری ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ چند سینٹی میٹرز کی تیہ بنانے والے ان جانداروں نے اس عظیم دہانچے کو ستیوں کی تباہ کن بارشوں اور طفانوں سے آخر کیسے بچایا ہوگا سائنس دانوں کے مطابق یہ جاندار بائیو کرسٹ نہ صرف دیوار کی مضبوطی میں اضافے کا باعث ہیں بلکہ اسے کم سراخدار بناتے ہیں جس سے بارشوں کے دوران پانی اور دیگر نمکیات دیوار کے اندرونی حصوں میں نہیں پہنچ پاتے یہ جاندار پانی کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں جس سے دیوار کے اندرونی حصے خوشک رہتے ہیں اور یہ نقصان سے بچی رہ دی ہے اس کے علاوہ یہ تیز ہواوں سے پیدا ہونے والے کٹاؤں کو بھی روکتے ہیں اس سائنسی مطالعے کے دوران یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ دیوار چین کے یہ زندہ جلد ایک انسولیٹر کا کردار ادا کرتی ہے یعنی اس کے باعث شدید گرب یا سرد درجہ حرارت کے اثرات دیوار کے اندرونی حصوں تک نہیں پہنچ پاتے اور یوں گرمی اور سردی کی شدت اسے نقصان پہنچانے میں ناکام رہتی ہے ماہرین کے مطابق یہ سائنو بیکٹیریا اور دیگر جاندار ایسا مواد خارج کرتے ہیں جو دیوار کے میٹیریل کے لیے قدرتی سیمت جیسا کردار ادا کرتے ہیں اس تاریخی مطالعے کے دوران سائنسدانوں کی جانب سے دیوار کے تین سو میل طویل حصے کا جائزہ لیا گیا تھا جس میں زیر مطالعہ حصے کا سرسرد فیصد بائیوکریس سے ڈکا ہوا تھا ان کی جانب سے ان جانداروں سے ڈکے حصے اور غیر ڈکے حصے کا موازنہ کیا گیا تھا تو پتہ چلا کے ڈھکے ہوئے حصے میں دیگر مقامات کی نسبت کٹاؤ پم ہونے کے ساتھ ساتھ مضبوطی بہت زیادہ ہے دوستو دیوار چین کے زندہ پر یا لیمن سکین کے وجود کا راز بھی اس قدیم دہانچے کے تعمیراتی فارمولے میں چھپا ہوا ہے مختلف مقامات پر دیوار کی تعمیر میں الگ الگ نویت کا مواد استعمال کیا گیا تھا کہیں پتھر کہیں بڑے بلاکس تو کہیں اسے مٹی کی مدد سے بنایا گیا تھا اس کے بہت سے حصے کو مٹی بجری اور دیگر مواد کے گارے سے تعمیر کیا گیا تھا ان اجزائی ترکیبی سے بنائے جانے والے دیوار کے حصے سے مدالک خدشات تھے کہ بارش کے پانی اور ہواوں کے باعث اسے کٹاؤ اور ٹوٹ پوٹا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تاہم دیوار نے اس کمزوری کو اپنی طاقت بنایا کیونکہ یہ مواد بائیوکرس کے رہنے کے لیے ایک بہترین محول فراہم کرتا ہے دیوار کے ان حصوں نے ان ننے جانداروں کو رہنے کے لیے مسکن دیا اور بدلے میں ان جانداروں نے دیوار کو تحفظ دیا زندگی کے بدلے زندگی دوستو اس سائنسی ریسرچ کے نتائج نے ماہرین میں تاریخی مقامات کی حفاظت اور انتظام سے متعلق نئی امید پیدا کر دی ہے اب ریسرچر اس بات پر وود کر رہے ہیں کہ کس طرح دیوار کے باقی حصوں پر بائیوکرسٹ اگائے جائیں تاکہ انہیں کٹاؤ اور پور پور سے بجایا جا سکے دیوارے چین کے اس لیونگ سکن نے پوری دنیا کی تاریخی مقامات کی حفاظت کے حوالے سے جو نیا پہلو روشناس کرایا ہے امید ہے وہ آنے والی نسل کے لیے ان عالمی ورسوں کو برقرار رکھتا سکے گا دوستو تو یہ تھی دیوارے چین کی حفاظت کرنے والی جاندار مخلوق کی کہانی امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس قسم کی مزید دلچسپ اور حیرت انگیز معلومات آپ کے سامنے رکھیں گے تب تک کھیلیے اللہ حافظ